بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیل اول کا خاص وظیفہ ناظرین آج ہم آپ کو جو درود پاک بتانے جا رہے ہیں یہ آپ نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہوگا مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی درود پاک ہے جو ہمارے سلسلے کی چند خزرگ ہزتیوں نے مل کر ایک مخصوص وقت میں دس کرون مرتبہ تلاوت فرمایا تھا جس کی تلاوت کا آغاز انہوں نے ربیل اول میں کیا کیونکہ اس ماہ میں درود پاک کے روحانی اثرات کئی ہزار گناہ بڑھ جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے انہیں اس عظیم ترین عبادت سے بے حد روحانی فیض ملا وہی درود پاک آپ بھی تلاوت کریں انشاءاللہ فیض یقینی ہوگا ناظرین درود پاک کا یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ماہ ربیل اول میں روزانہ باتنس نماز فجر درود پاک اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد اپتالیس مرتبہ تلاوت کریں اور اس دوران یہ تصور قائم کریں کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن مبارک میں بیٹھ کر یہ درود پاک ان کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں کوشش کریں کہ دوران وظیفہ کوئی شورو گل نہ ہو وظیفہ کے افتتام پر اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کریں ناظرین یہی وہ درود پاک کا وظیفہ ہے جسے کرنے سے اب تک بے شمار افراد کو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرق بھی حاصل ہو چکا ہے اور بہت سے بے اولادوں کو اولاد بھی عطا ہو چکی ہے ناظرین ربیو لگل کے بعد بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ جاری رکھیں انشاءاللہ فیض خوری اور یقینی ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ